نویتو سنت الاعتقاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی شخص دنیا میں رہ کر میری ذات پر قسرت سے درد پاک پڑے گا جتنی زیادہ قسرت سے درد پاک پڑے گا اتنا ہی قیامت والے دن مجھ سے قریب ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں درد پاک کی قسرت نصیف ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر مداوت یعنی ہمیشگی کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور برہان اور نجات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں حضرت سیدہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زادرہ نیک عمال کے بغیر قبر میں جانے والا شخص کشتی کے بغیر سمندر کا سفر کرنے والے کی طرح ہے جو مرنے سے پہلے اپنے نیک عمال کو نہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ چلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ چکے جو نوکیوں کی طرف نہ ہے گناہوں کی طرف بڑھتا جائے فرمایا کہ جو قبر میں جانے والا ہے اس نے اپنے لئے زادہ راہ نہیں کیا یعنی اس کے سازل سمان کو جس طرح دنیاوی اصول ہے کہ ہم سفر بجاتے ہیں تو ہماری جیکن بھی ہو ہمارے بوٹ بھی ہو ہمارے کپڑے بھی ہو ہمارے جی بوٹر سیکل بھی ہو اس کے انجل بھی ٹھیک ہو اس کے لئے تیل بھی ہو اس کے تیر بھی صحیح ہو اس کی بریکے بھی صحیح ہو اور چلانے کے لئے سارا نظام صحیح ہو اسی طرح اگر کوئی مہمان آنے والا ہے اس سے پہلے مہمان کی نماز کے لئے کھانا بھی تیار ہو کھانا بھی پکایا جائے مرگا بھی لیا جائے اسے سمان بھی لیا جائے اسے پکایا بھی جائے فرکنے کے لئے فرس سمان کو بھی لکھا جائے سمان میں ڈالنے والے جس میں سمان میں ڈال کر دینا ہے وہ سمان بھی رکھا جائے تو وہ زادہ راہ سمجھ لے اس طرح ہے کہ جب انسان اپنے آنے والے کے لئے اس طرح خدمت کرتا ہے یا جانے کے لئے سفر کرنے کے لئے وہ سفر کی چیزوں کو اس طرح اتیار کرتا ہے یا سردی آنے والی ہے تو بسرے اور چرپائیوں اور نبودڑیوں کو نکال کر رکھ لیتا ہے یا سردی یا گرمی گرمی کے لئے کپڑوں کو نکال لیتا ہے بری کپڑوں کو نکال لیتا ہے چادر مچھردانی کو نکال لیتا ہے تو یہ پہلے پہلے انسان کرتا ہے کہ اب گرمی آ رہی ہے اب سردی آ رہی ہے میرا سفر کرنا ہے یا میں نے ممان ممان نوازی کرنی ہے تو وہ تمام کے تمام چیزیں پہلے کرتا ہے تو زادر راہ یہ ہے کہ انسان قبر میں جانے والا ہو اور اس سے پہلے اپنی نیک عمال کو کر لے قبر کے لیے تو وہ اس طرح ہے جس طرح سمندر میں جانے سے پہلے پہلے اس نے کشتی تیار کرنی ہو اور اگر جس نے زادر راہ یعنی نیک عمال جو پہلے جو نیکیا کرنی تھی وہ اس نے نیکی اور وہ قبر میں چلا گیا تو ایسا ہے کہ جیسے سمندر میں وہ پیدل ہی چلا گیا اور وہ اس میں ڈوب گیا گیا حالانکہ جو پیدل جائے گا وہ تو گرے گا یا ڈوبے گا یا مرے گا یہ حالت ہوگی اور جو کشتی جس کے کشتی جس کے پاس ہوگی جس کے پاس زادر راہ ہوں گے نیک عمال ہوں گے تو وہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس کے لئے آسانیاں ہوگی اور وہ سمندر میں جانے والا ہوگا تو اس کے لئے کشتی ہوگی کشتی میں بیٹھ کر جائے گا تمہیں پریشانی نہیں ہوگی تو اس لئے مرنے سے پہلے زادر راہ نیک عمال تقل لنا بہتر ہے کہ جس کے لئے ہم نے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کمائے ہیں تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی باردان سے جتے رہے اپنی نیک عمال تکتے رہے اپنی زادر راہ کو زیادہ بڑھاتے رہے تاکہ قبر میں بھی آسانی اور ریامت والے بھی دن آسانی اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے ستے سے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جنت تعالیٰ فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی دعا فرمائے سلو علی الحبیب سلو اللہ